ایسوٹوپس اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے یہ ٹوپک وائز اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ایم ڈی کے ایڈ میں آ سکتی ہیں اور پلاس اس ٹوپک کو سٹڈی کرتے ہیں ریلیٹیو ایبنڈنس اف آیسوٹوپس کے حوالے سے اگر ڈیفنیشن دیکھیں the percentage of each آیسوٹوپس in a mixture of آیسوٹوپس of element اب اس میں ہمارے پاس ریلیٹیو ایبنڈنس اف آیسوٹوپس کا کیا مطلب ہے ریلیٹیو ہم compare کرتے ہیں like اگر میں بات کروں نیون کی تو نیون جو 10 over 20 ہے پھر ہمارے پاس نیون جو ہے 10 over 21 ہے اور پھر نیون جو ہے ہمارے پاس 10 over 22 ہے اب اس کی percentage جو پائی جاتی ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 90.92% یہ 0.27% یہ 8.82% جو ہے ہمارے پاس پایا جاتا ہے یعنی percentage اب اگر یہ تینوں آیسوٹوپس اگر پلیٹ میں رکھ دیے جائیں تو ہم یہ کہیں کہ ان کو چیک کر کے پتا چلے کہ ان میں سے تداد یعنی abundance کس کی زیادہ ہے یعنی اگر ہم find کرتے ہیں جیسے کہ oxygen ہے ہمارے پاس ہم سانس لیتے ہیں وہ oxygen O2 جو ہے وہ زیادہ پا جاتی ہے oxygen یعنی جس کو ہم کہتے ہیں 8 over 16 اب اسی طرح oxygen کے تین آیسوٹوپس ہیں اب ہمارے پاس oxygen کے باقی دو آیسوٹوپس کی abundance کم ہیں ایک آیسوٹوپس جسے 8 over 16 کہتے ہیں اس کی quantity کافی زیادہ ہے سیم اسی طرح relative abundance اور یہ find کیسے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چاہے آجائے mass of isotopes یعنی ہمارے پاس relative یعنی ہمارے پاس relative atomic mass یعنی ہمارے پاس atomic mass ٹھیک ہے of isotopes یہ چیز ہو یا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو abundance یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں اس کے ذریعے mass spectrometry کے ذریعے ٹھیک ہے یہ ایک mcu بنتا ہے یہ جی یہ ایک technique ہے mass spectrometry جس کے طرح ہم relative abundance of isotopes and relative atomic mass of isotopes دونوں چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں find کر سکتے ہیں یعنی ہمیں یہ technique بتاتی ہے کہ اس میں سے abundance کس کی زیادہ ہے اور یہ ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں 20 والا کون سا 21 والا کون سا 22 والا کون سا یہ اس technique کے طرح پڑتے ہیں اور یہ long question ہے آج کے topic میں relative abundance یہ آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ ان کی abundance find کرنا ان کی percentage find کرنا کہ کون سا quantity میں زیادہ پایا جاتا ہے اب relative abundance of isotopes کی definition کیا بنی the percentage of each isotopes اس isotopes کی بات کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے ان mixture of the isotopes اس پورے mixture میں ان تینوں کے mixture میں جو زیادہ پایا جاتا ہے of an element جو element زیادہ پایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں relative abundance of isotopes اور find کس سے کرتے ہیں mass spectrometry سے اب ہمارے پاس ایک graph ہے اس کو آپ note کر لیں جیسے کہ ہمارے پاس 280 ہے نا ہمارے پاس isotopes وہ natural isotopes ہیں کیا isotopes ہیں natural isotopes ہیں آجا اس کے بعد next اس 280 میں سے 280 میں سے مزید جو ہمارے پاس 40 ہیں وہ کیا ہیں radioactive ہیں کیا چیز ہیں radioactive isotopes radioactive isotopes کتنے میں سے 280 میں سے 280 isotopes overall پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس natural قدرتی جو ہمارے پاس ہم نے خود نہیں بنائے وہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں 280 ہیں اور میں سے 40 وہ ہیں جو radioactive یعنی radiation خاری کرتے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ 280 میں سے اگر ہم 40 کو نکال دیں تو ہمارے پاس 240 جو باقی بات جاتے ہیں وہ کون سے ہیں stable isotopes کون سے stable isotopes ہیں ہمارے پاس یہ چیز آجاتی ہے یعنی وہ radiation خارج نہیں کرتے اب ہمارے پاس اس کے علاوہ 300 جو ہے 300 isotopes وہ بھی ہیں جنہیں ہم کیا کرتے ہیں unstable 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 isotopes یہ کیا isotopes ہوتے ہیں produced by ان کو ہم بناتے ہیں کیسے by artificial disintegration artificial طریقے سے disintegration کی ان کے ساتھ چھے چھاڑ کی ان کو کوئی experiment کیا تو پھر وہ isotopes کی شکل اختیار کر گئے تو یہ پہلے naturally طور پر پائے ہی نہیں جاتے تھے یہ 300 ہنڈرڈ الگ ہے تو اگر میں total isotopes کی بات کروں اگر mcu's کی طور پر آج ہے تو وہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے 580 تو 280 natural 300 جو artificial سے بنتے ہیں 280 میں سے 40 radioactive اور 240 جو باقی بات جاتے ہیں وہ stable اب اس 280 میں سے دو طرح کی ہوتے اس 280 میں سے کس میں سے 280 میں سے ایک ہوتے ایون اور ایک ہوتے ہمارے پاس اوڈ اب ایون اور اوڈ کا کیا چکر ہے ایون والے ہوتے ہیں 154 اور اوڈ ہوتے 126 مطلب کہ ہمارے پاس 154 جو ہیں ان کا ایون ہی ہمارے پاس کیا ہے ایون ہی ایون ہی ایون اور جو ہمارے پاس 126 ہیں ان کا اوڈ ہمارے پاس کیا ہے ایون 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 جو 6 والے ہیں یہ ہمارے پاس دیتے ہیں میکسیمم 3 آئیسو ٹھیک ہے میکسیمم کیا دیتے ہیں 3 آئیسو ٹھیک دیتے ہیں یہ ہمارے پاس اگزیمپل کے طور پر ہیٹروجن 1 اب یہ اوڈ ہے تو یہ کتنی آئیسو ٹھیک دے رہے ہیں ہمارے پاس تین دے رہے ہیں تو تمام وہ آئیسو ٹھیک یا ایلیمنٹ جن کے آئیسو ٹھیک ہیں جن دے سکتے ہیں لیکن 154 ہیں ایلیمن والے یہ میکسیمم آئیسو ٹھیک دیتے ہیں اور وہ کہتا کہ جن کا آٹومک میس اور آٹومک نمبر ایلیمن ہو وہ 154 ہیں لیکن 154 کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کچھ ایسے آئیسو ٹھوپس بھی ہیں لائک کاربن ہے 6 یہ ایون ہے اس کے علاوہ مگنیشم ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس مگنیشم کو اگر ہم دیکھیں 12 آور کیا ہے 24 اس کے علاوہ سلیکون ہے ہمارے پاس 28 تمام وہ آئیسو ٹھوپس جن کے میس کیا ہیں 4 سے ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں 4 کا ٹیول پڑھے 28 آجاتا 4 کا ٹیول پڑھے 24 بھی آجاتا 4 کا ٹیول پڑھے 12 بھی آجاتا اس طرح باقی تمام بھی آئیسو جن کا میس سے ملٹیپلائی کرنے سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ 50% وہ include ہوتے ہیں جیسے کہ ارث کرس میں کتنے ہوتے ہیں 50% تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک تھا یہ ہمارے پاس ٹوٹل آئیسو ٹوٹوپس 5 80 اور 2 80 جو ہے نیچرل 300 جو آرٹیفیشل طریقے سے بناتے ہیں 40 ریڈیو ایکٹیو 240 جو ہمارے پاس کون سے آسیو ٹوٹوپ ہیں اور ان میں سے ٹو ایٹی میں سے ایمن والے ہیں ہمارے پاس 154 اور 126 اوڈ 154 والے ایمون اٹومک نمبر اور 126 اوڈ اور یہ میکسیمم 3 ہو سکتے ہیں مزید ہم کہتے ہیں کہ تمام وہ آئیسو جن کے میسز فور سے ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں وہ آرٹھ کرس کا کتنا ہوتا ہے 50% اس تمام ایریا میں سے ہمارے پاس ایم سی